اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کو ختم کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی تکمیل فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کے 23 سالہ دور میں اللہ تعالیٰ کے دین کو پورا کا پورا اللہ کے بندوں تک پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو اس بات کی ہدایت دی کہ جو کچھ ان تک اللہ کا دین پہنچا ہے اسے وہ آگے پہنچائیں یعنی دعوت کا کام کریں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا کام مختلف جہتوں میں کیا درس و تدریس کے ذریعے تقریر کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھ کر تحریر کے ذریعے مختلف شہروں میں جا کر قیام پذیر ہو کر وہیں مستقل سکونت اختیار کر کے وہاں کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دیتی اس طریقے سے ہمارے یہ اسلام جو ہمارا دین ہے یہ دنیا کے مختلف حصوں میں تھوڑے سے وقت میں پہنچ گیا اور صحابہ اکرام کی جماعت منتشر ہوئی دنیا کے مختلف علاقوں میں اور وہاں پہنچ کر کسی نے مستقل سکونت اختیار کی کسی نے کچھ سال کچھ برس وہاں سکونت اختیار کی اور باپس اپنے گھر لوٹے اسی طرح صحابہ اکرام کے شاگردوں نے جن کو ہم طبع تابعین کہتے ہیں انہوں نے پھر اس فریضے کو انجام دیا اور اسی طرح علماء کے ذریعے محدثین کے ذریعے فقہ اکرام کے ذریعے اور داعیان دین کے ذریعے یہ دین دنیا میں پہنچ رہا ہم تک بھی اسی طرح پہنچا ہمارے ملک میں اسلام کی آمد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت سے ہو گئی تھی سب سے پہلے جو صحابہ اکرام کا قافلہ ہندوستان میں آیا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں آیا ہے علماء نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں تقریباً پچیس صحابہ اکرام ہندوستان آئے ہیں جو مختلف ساحلی علاقوں پر آئے وہاں آکر آباد ہوئے تجارت کی اور اسلام کی دعوت کا کام کیا یہ بات آپ جانتے ہیں کہ ہمارا دین دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کر چلتا اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کبھی یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ آپ دنیا سے الگ ہو جائیں کسی جنگل میں جا کر بیٹھ جائیں کہیں چلا کشی کریں اور بیابانوں میں آپ عبادت کرتے رہیں ایسی تعلیم اسلام کی نہیں ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہیں آپ تجارت بھی کریں اپنے اہل عیال کی ذمہ داریاں بھی اٹھائیں آپ ملازمت بھی کریں جو حلال ذریعہ معاش اختیار کر سکتے ہوں کریں اور اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا کام بھی کرتے رہیں قرآن کریم میں بہت ساری دعایا آیات ہیں ایک بڑی مشہور دعا ہے قرآن کریم کی جسے ہم میں سے اکثر لوگ یاد رکھتے ہیں پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی بہتر بنا دے اور آخرت بھی بہتر بنا دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے اس دعا میں یہی تعلیم بھی دی گئی کہ دین اور دنیا دونوں کی بھلائیاں ہم اللہ سے مانگیں اور دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی بھلائیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں اور دین کی بھلائی بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں آخرت کی بھلائی بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں یعنی اعتدال ہونا چاہیے ہمارے اندر دنیا میں رہ کر صرف دنیا ہی دنیا ہو تو یہ غلط ہے اور دنیا میں رہ کر اپنے اہل و عیال کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر آدمی جنگل میں جا بیٹھے یہ بھی غلط دنیا میں رہے اور اپنی فیملی میں رہے اپنے اہل و عیال کی جو ذمہ داریاں جو حقوق ہیں ان کو ادا کرے اور اسی کے ساتھ حلال روزی تلاش کرے دنیا کی ان رنگینیوں سے بچے دنیا میں جو شیطانی گورک دھندے ہیں ان سے استناب کرے اور بچتے ہوئے زندگی بزارے پرانی کریم کی ایک آیت ہے جو دنیا کے ہر آدمی کے حسبحال ہوتی ہے اللہ تعالی نے فرمایا فتق اللہ مستطعتم فتق اللہ مستطعتم جتنا ہو سکے بچو جہاں تک ہو سکے اللہ تعالی سے ڈرو تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے طاقت بھر اس بات کی کوشش کرے کہ برائیوں سے بچیں برے راستے سے بچیں برے افکار و خیالات سے بچیں غلط عقیدوں سے بچیں غلط اعمال سے بچیں غلط لوگوں کی صحبت سے بچیں غلط ماحول سے بچیں سارے چیزیں اس میں شامل ہیں فتق اللہ مستطعتم جتنا ہو سکتا ہو بچیں اللہ سے ڈریں اللہ کا تقوی اختیار کریں اور برائیوں سے بچنے کی حت الامکان کوشش کریں جتنا بھی طاقت انسان کو اللہ نے دی ہے کیا ہم ایسا کر رہے ہیں سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جتنی ہم میں طاقت و قوت ہے اس کا استعمال برائیوں سے بچنے کے لیے ہم کر رہے ہیں یا نہیں میں بھی اپنے آپ سے سوال کروں اور آپ بھی اپنے آپ سے سوال کریں اور یہ بڑا اہم سوال ہے اگر ہم نے اس نکتے پر غور کر لیا اور اس بات کو اچھے انداز میں سمجھ لیا تو پھر یقینا ہم اپنی طاقت صرف کریں گے برائیوں سے بچنے میں اور برائیوں سے بچنا بھی ایک نیکی ہے اور بڑی عظیم نیکی ہے لیکن آج ہم لوگوں کا حال بہت خراب ہے میں نے پچھلے جمعہ کو ذکر کیا تھا نوجوانوں کا کہ ہمارے جوان بچے اور بچیاں کس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں انہیں کیا ہونا چاہیے تھا اور کیا بن رہے ہیں انہیں کس راستے پر چلنا چاہیے تھا اور وہ کس راستے پر چل رہے ہیں اور یہ جو ماحول ہے ہمارے چاروں طرف ہم اس میں گھرتے چلے جا رہے ہیں اس ماحول سے لڑنے رہے ہیں کہ ہم اس ماحول سے لڑیں جدو جہد کریں اور اس ماحول کے خلاف جہاد کریں جہاد تو اصل یہی ہے تلوار اٹھانا بندوق چلانا بمباری کرنا یہ تو بہت بات کی چیز ہے اصل تو پہلے یہ ہے پہلا زینہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں اور معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کے ساتھ جہاد کریں وہ مرحلہ تو بہت بعد میں آتا اور اس کی بہت ساری شرائط ہیں ایسے نہیں ہے کہ کوئی آدمی جا کر کہیں بھی بم پھوڑ دے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا سخت مخالف ہے اس کا اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو ہلاک مت کرو اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو تو اپنے آپ کو ہلاک کرنا خودکشی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے حرام ہے یہ تو اس سے اجتناب کریں اسی لئے ضرورت ہے کہ اسلام کو سمجھیں مسلمان خود سمجھیں اسلام کو نوجوان سمجھیں اسلام کیا ہے اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اسلام کا پیغام کیا ہے اسلام کس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھاتا ہے اس کو سیکھنے جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے تو بات میں نے شروع کی تھی دعوت سے کہ دعوت ہی کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا ہے دعوت کا فریضہ ہر ایک مسلمان پر حسب استطاعت لازم اور ضروری ہے جتنا جس کے پاس علم ہے اور صحیح علم ہے اتنا ہی وہ دعوت دینے کا مکلف ہے لوگوں تک خیر کی بات بھلائی کی بات پہنچانے کا ذمہ دار ہے آج یہ فریضہ بھی ہم لوگ ادا نہیں کر رہے ہیں اس فریضے کی ادائیگی نہیں ہوگی تو دنیا میں فساد پھیلے گا دنیا میں بدترین حالات پیدا ہوں گے بدامنی پھیلے گی جو ہو رہا آج ہم میں کسے کتنے لوگ ہیں جو غیر مسلموں تک اسلام کی بات پہنچا رہے ہوں غیر مسلموں کو قرآن کریم کا تعارف کرا رہے ہوں غیر مسلموں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا رہے ہوں غیر مسلموں کو اسلام کی تعلیمات کا تعارف کرا رہے ہوں کتنے لوگ ہیں اور یہ کیوں نہیں ہو رہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اسلام کو نہیں جانتے ہیں ہم خود قرآن کو نہیں جانتے ہیں ہم خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں کلمہ ضرور پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں آپ کی تعلیمات کیا ہیں آپ کی ہدایات کیا ہیں آپ کے فرامین کیا ہیں آپ نے کیا دعوت دی اس سے ہم کما حق ہو واقف نہیں ہیں اور یہی ہماری کمی ہے جس کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہوتا ہے اسلام پر انگلیاں اٹھتی ہیں کیونکہ دوسرا آدمی کتاب نہیں پڑھتا وہ ہمیں دیکھتا ہے مجھے اور آپ کو دیکھتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی اسلام ہے جو ان لوگوں کے رہنے سہنے کا طریقہ ہے جو ان کی آبادیاں ہیں جس طرح کی گندگی میں یہ لوگ رہتے ہیں جس طرح گندہ ماحول بناتے ہیں جس طرح ان کے بچے تعلیم حاصل نہیں کرتے جس طرح یہ بے روزگار گھومتے رہتے ہیں جس طرح ان کے علاقوں میں برائیاں ہیں شراب ہے جوا ہے سٹا ہے زناکاری ہے بے پردگی ہے بے شمار برائیاں ہیں اسی کو تو اسلام سمجھ رہے ہیں آپ خبروں میں پڑھتے ہوں گے آج تک کسی سرکاری افسر نے کسی سکھ سرکاری ملازم کو نہیں کہا کہ پگڑی اتار دو اور داڑی صاف کرا دو ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے پورے ملک میں کہ کسی سرکاری ملازم کو جو سکھ مذہب سے تعلق رکھتا ہے اس کو یہ کہا گیا ہو کہ تم پگڑی باندھ کر نہیں آوگے داڑی رکھ کر نہیں آوگے ایک واقعہ بھی پورے ملک میں کوئی نہیں بتا پائے گا یہ الگ بات ہے کہ سکھوں نے فساد کے موقع پر اپنے آپ ہی پگڑیاں اتار دی اور اپنے آپ ہی داڑیاں مندوا دی چوراسی کے زمانے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا لیکن کسی سرکاری دفتر میں کسی منسٹر نے کسی سرکاری افسر نے ان کو نہیں کہا کہ تب تمہیں نوکری دیں گے جب تم پگڑی اتار کر آگے آخر ایسا کیوں ہیں ان کا مذہب جو بھی ہے اس وقت اس سے بحث نہیں ہے لیکن اتنا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ جو کچھ ہیں اپنے مذہب کے پابند ہیں ان کے مذہب نے جو چار پانچ چیزیں ان پر لازم قرار دی ہیں اس کی پابندی وہ کرتے ہیں اور انہیں کہیں کوئی شرم غیرت بھی نہیں آتی ہے ہم لوگ تو شرم غیرت کے مارے برائی کرنے میں شرم ہمیں نہیں آتی لیکن اپنے کو مسلمان ظاہر کرنے میں شرم آتی ہے ججا کہتی ہے لیکن ان کو تو کہیں نہیں آتی وہ امریکہ چلے جائیں کینیڈا چلے جائیں برطانیہ چلے جائیں آپ ہوایٹ دے جاتے ہوں گے ائرپورٹ پر کتنے سکھ مسافر ملتے ہیں ساری دنیا کی فلائٹوں میں آپ کو سکھ ملیں گے کہیں کوئی روک ٹوک ان کے لیے نہیں ہے کیوں کہ دوسرے لوگ جانتے ہیں کہ بھئی یہ ان کے مذہب کا مسئلہ ہے اور یہ اس کے پابند ہیں ہم انہیں اس سے الگ نہیں کر سکتے ان کے لیے قانون میں استثناء رکھنا پڑے گا میاں سواری چلتے ہوئے اسکوٹر چلاتے ہوئے بائک چلاتے ہوئے ہیلمٹ لگانا ہم سب کے لیے ضروری ہے سکھ کے لیے نہیں ہے پگڑی بندی ہے اس کے سر پہ کسی سکھ کو اسپیکٹر ٹریفک پولیس کا آدمی نہیں روکتا مجھے اور آپ کو روک لے گا اگر ہیلمٹ نہیں ہوگا ان کی پگڑی نہیں اتروائی گئی یہ کیا ہے وہ اپنے مذہب کے پابند ہیں اور ہمارے ساتھ جو اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں کہ اگر کسی داڑھی والے مسلم نوجوان نے سرکاری ملازمت کے لیے درخواست دی ہے تو انٹرویو ہی میں اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب شیع کرا کیا یہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس غیر مسلم کا تاثر یہ ہے تاثر بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن ہر آدمی میں ہر جگہ نہیں ہوتا لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ یہ کام ضروری نہیں ہے ان کے ہاں کیونکہ لاکھوں مسلمان شیع کراتے ہیں شیع کرانے کے بعد بھی وہ مسلمان ہیں تو یہ کیوں آئے گا یہاں بغیر شیع کرائے شیع کرائے کیا اس لئے بولتا ہے تو ہم اپنے مذہب کے پامد نہیں رہے ہم اپنے مذہب کے وفادار نہیں رہے ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد کیا تھا اسے توڑ دیا اس لئے دلیل ہو رہے ہیں اس لئے ہم سے مطالبہ ہو رہا ہے کہ دھاڑی صاف کرا کیا ہو جی اور دیکھو نماز کے لئے بھی آپ کو ٹائم نہیں دیے جائے گا سرویس کے وقت میں آپ نماز کو نہیں جائیں گے ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے کہ انہیں معلوم ہیں کہ بے شمار مسلمان ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں کتنے مسلمان ہیں جو ازان کے بعد اپنی دکانوں پر بیٹھے رہتے ہیں اپنے گھروں میں رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہیں تو آج جو ہماری صورتحال ہے کہ ہم نے اپنے دین کے ساتھ جو بے وفائی کی ہے جو بدہدی کی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا خمیازہ ہم پوری قوم بھگت رہی ہے اور ذلت اور رسوائی کا شکار ہو رہی ہے اب میں اور آپ ان حالات میں بے عملی کی زندگی گزارتے ہوئے کس مو سے اسلام کی دعوت کے لئے اپنے آپ کو پیش کریں گے کس مو سے جائیں گے لوگوں کو بتانے کے لئے داری سے متعلق ایک کتاب میں نے پڑھی اس میں ایک واقعہ لکھا ہے اور بہت عبرتناک واقعہ ہے بڑا سبق ہے ہم سب کے لئے ایک انگریز نے اسلام قبول کیا اور اس نے اسلام قبول کیا تھا پہن کر قرآن کریم پڑھ کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ پہن کر مجھے اور آپ کو دیکھ کر نہیں کیا تھا اسلام قبول کیا قرآن کریم کی سٹڈی کی مطالعہ کیا حدیثیں پڑھیں سیرت پڑھیں اسلام قبول کر لیا اور داری چھوڑ دی اس نے پھر شیو نہیں کیا ایک ہماری طرح کا خاندانی مسلمان جو پشتوں سے مسلمان وہ اس سے ملاقات کرتا اس کو اسلام قبول کرنے کی مبارک بات بھی دیتا ہے اور پھر اس سے کہتا ہے کہ آپ نے کیوں شیو نہیں کرتے آپ کیوں آپ نے یہ داری چھوڑ دی ہے میں بھی تو مسلمان ہوں میں تو داری نہیں رکھتا ہوں اس کے باوجود بھی مسلمان ہوں اس لئے کیا ضرورت ہے شیو کرو اللہ اکبر سبحان اللہ اس نومسلم مسلمان نے جو جواب دیا وہ ہم سب کے لئے عبرت ہے اور سبق ہے اس میں اس نے کہا کہ صاحب میں نہیں جانتا کہ آپ شیو کیوں کراتے ہیں کیوں نہیں کراتے ہیں آپ جانیں اس کو میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو مدینہ میں دفن ہیں ان کی ہدایت ہے ان کا فرمان ہے مجھے اس پر عمل کرنا وہاں سے جو حکم آئے گا اسے مجھے بجائل آنا ہے اس پر عمل کرنا ہے میں باقی کچھ نہیں جانتا یہ ہے ایمان اور یہ ہے اسلام کتنا پختہ ایمان اس نومسلم کا تھا کہ اس نے کہا صاحب میں کچھ نہیں جانتا میں جس نبی پر ایمان لیا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی نبوت و رسالت کو میں نے قبول کیا ہے ان کا فرمان ہے مجھ کو اس پر عمل کرنا ہے اس کے مطابق چلنا ہے اب میں نہیں جانتا آپ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں آپ جانیں تو میرے بھائیو یہ صورتحال جو ہم لوگوں کی ہے بے عملی کی زندگی میں نے ایک مثال دی ہے دھاڑی کی اور میری اس گفتگو سے کوئی آدمی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ جو آدمی شیو کرتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہیں کہ آپ جا کر مسجد کے باہر گئے دیں لو جی آس تو مسجد کلاں سے یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ جو لوگ شیو کر آ رہے ہیں مسلمان ہی نہیں ایسا نہیں مسلمان ہیں یہ عملی کوتا ہی ہے کمی ہے گناہ کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے بہت ساری چیزیں ہیں لیکن اسلام سے باہر نہیں ہے تو ہم اسلام کے نمائندہ ہونے چاہیے تھے لیکن آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم اسلام کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں اور جب یہ صورتحال ہوگی تو زمین میں فساد پھیلے گا اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کے ذریعے بنی اسرائیل کے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے دو نبیوں کی زبانی حضرت دعوت علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان دعوت وعیس ابن مریم عیسیٰ ابن مریم اور دعوت ان دو نبیوں کی زبان سے لعنت کی گئی ہے ان لوگوں پر کن لوگوں پر جو لوگ منکر کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تھے برائی کو روکتے نہیں تھے برائی کو نہیں روکتے تھے اللہ نے لعنت کی ایسے لوگوں پر تو آج اگر ہم اپنے معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعقیدگی ہو عقیدیک کی خرابی ہو عمل کی خرابی ہو اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو کیا ہم اللہ کی اس فٹکار کے مستحق نہیں ٹھہریں گے کیا ہم پر وہ وعیدیں آئید نہیں ہوں گی جن کو بیان کیا گیا ہے کتاب سنت میں اور ہمیں تو دنیا میں اسی لیے پیدا کیا گیا ہے اسلام کے ماننے والوں کو مسلمانوں کو کہ دنیا میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف کام کریں تو آج دعوت کا فریضہ ہم لوگ جتنا اس کا حق ہے انجام نہیں دے رہے ہیں آپ کہیں گے جی دعوت تو بہت ہو رہی ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ادھر ادھر دعوت کا کام ہو رہا ہے ہو رہا ہے لیکن دعوت کی کچھ اصول ہیں کچھ شرائط ہیں ان کے بغیر دعوت موثر نہیں ہے دعوت کا سب سے پہلا اصول ہے علم علم کے بغیر دعوت نہیں ہے جسے دعوت دینی ہے پہلے علم حاصل کریں کتاب اللہ کو پڑھے سنت کو پڑھے علماء سے سیکھے جانے اس کے بعد دعوت کا کام ہے بے پڑھے اور بغیر علم کے جو آدمی دعوت کے میدان میں اترتا ہے وہ کیا معلوم کیا بول دے کیا کہہ دے کیا پہنچا دے اور جس کے نتیجے میں گمراہی پھیلے اور آج ایسا ہو رہا ہے کہ بغیر علم کے بغیر دلیل کے بے سروپہ واقعات پھیلائے جا رہے ہیں دعوت کے نام پر اور سوشل میڈیا کے ذریعے حدیثوں کے نام پر ذکر و اذکار کے نام پر وظائف کے نام پر بے بنیاد باتیں یہ نہائیت کمزور اور ضعیف روایات یا گھڑی ہوئی روایات کی بنیاد پر تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے تو سب سے پہلا کام ہے علم حاصل کریں اور ہمارا دین جس کی ابتداء علم سے ہوئی ہے یہاں جہالت نہیں ہے اندھیرہ نہیں ہے بلکہ روشنی ہے علم ہے بصیرت ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کر آیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے کیا کہہ دیجئے میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں ادعو الاللہ علیہ وسیرت بصیرت کے ساتھ علم کے ساتھ روشنی کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں انا ومنتبعنی میرا یہی طریقہ ہے اور میرے پیروکاروں کا بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ علم کے بغیر بات نہیں کرتے سنویں سنائی باتوں کو نہیں پھیلاتے بلا تحقیق کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے تو اس لئے میرے بھائیو دعوت دینے کے لئے ضروری ہے کہ علم حاصل کریں سیکھیں جانیں اور جو بات صحیح طور پر جان لیں پھر اس کو آگے پہنچائیں جب تک کسی بات کا صحیح علم نہ ہو بلکل نہ پہنچائیں کہیں اسے بھی آئی ہو کسی نے بھی بیان کی ہو آج تو یہ بھی ہو رہا ہے کہ بعض ظالم حدیثوں کا حوالہ بھی دے دیتے ہیں اور وہ حدیث اس کتاب میں نہیں ملتی بعض لوگ حدیث کا نمبر بھی لکھ دیتے ہیں اور اس نمبر پر وہ حدیث نہیں ملتی اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کی شخصیتیں بڑی محترم ہیں ان کی شکلوں کو دیکھ کر آدمی اعتبار کر لیتا ہے کہ صاحب یہ تو بہت اچھے وائد ہیں بہت اچھے مقرر ہیں یہ تو صاحب بس سما باندھ دیتے ہیں ان کی باتیں تو صاحب جب سنتے ہیں تو بس اللہ یاد آ جاتا ہے ان کی شکل دیکھئے صاحب کتنی نورانی ہیں کتنا اچھے امامہ باندھے ہوئے ہیں کیا شاندار پگڑی ہے ان کی اور جب بولتے ہیں تو مو سے موتی اور پھول جھڑتے ہیں یہ ساری چیزیں آدمی اپنے ذہن میں رکھ کر متاثر ہوتا اور وہ جو موتیاں مو سے نکلتے ہیں اور پھول جھڑتے ہیں اسی میں زہر ہوتا اسی میں خرافات ہوتی ہے اسی میں بے دلیل باتیں ہوتی ہیں تو اس لئے میرے بھائیو دعوت سے پہلے علم حاصل کریں اور صحیح علم حاصل کریں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابہ کا تعامل فہم صحابہ کی مطابق کتاب و سنت کو سمجھیں ایک مسئلہ آپ کسی علم سے معلوم کریں روزانہ بھی آپ اگر یہ معمول بنا لیں گے کہ آپ عشاء کی نماز میں مغرب کی نماز میں ایک مسئلہ امام صاحب سے سیکھ لیں ایک صحیح دعا آپ سیکھ لیں اتنا آپ کو معلوم ہو جائے گا اور اسی کو آگے پہنچا دیں ہمیں شوقی نہیں رہا کہ ہم جا کر امام صاحب کے پاس پانچ منٹ بیٹھ جائیں کسی علم کے پاس بیٹھ جائیں اور اسے دین کے کوئی بات معلوم کر لیں تحقیق کر لیں سیکھ لیں اتنی فرصت ہی ہمیں نہیں ہے ہمیں فضل کاموں کی فرصت ہے اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہم کتنے فضل کام کرتے ہیں اور کہاں کہاں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے کہاں کہاں بیٹھ کر اور کچھ نہیں تو صاحب موبائل میں گیم ہی شروع کر دیا اب گھنٹوں گیم کھیل رہا ہے اور کچھ نہیں تو ارے میرے بھائی جتنی دیر گیم کھیل رہے ہو اس کا آدھا وقت کسی علم کے پاس جا کر اللہ کا دین سیکھ لو کچھ نہ کچھ دین سیکھ لو عقیدہ سیکھ لو سنت کا علم حاصل کر لو تاکہ زندگی سمر جائے تو دعوت کا فریضہ بہت اہم ہے اور ضروری ہے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی حصول علم اور اس پر عمل اور اس کی دعوت کی توفیق پتا فرمائے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولكم ولی سائر المسلمین فاستغفروه انہو کان غفارا